جی ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان تاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ کا پروگرام میرا شہر میرے لوگ آج ہم آئے ہیں ناظرین الڈی اے کوارٹر کرسٹن کلونی جو کہ سیونٹی نائن میں یہ کلونی بنائی گئی تھی اور ایک پروگرام ہم نے پہلے بھی یہاں پہ کیا تھا اور جب ہم پروگرام یہاں پہ کر کے گئے تو یہ سامنے گرونڈ ہے یہاں پہ بڑے نہ گڑے پڑے ہوئے تھے لیکن ہمارے پروگرام کرنے سے یہاں پہ اس گرونڈ کو پلین کر دیا گیا وہ گڑے جو ان سے پر کر دیا گیا اور ناظرین آج ہم پھر آئے ہیں کہ یہاں پہ ابھی بھی لوگوں کو کیا مسائل درپیش ہیں اور لوگوں کو اظہار پہ ہم یہاں پہ لڈی اے کوارٹر پہ آئے ہیں تو آئیے ناظرین ہم بات کرتے ہیں یہاں کے مکینوں سے ناظرین اس وقت لڈی اے کوارٹر کے میرے ساتھ ایک بڑے سینئر رہیشی یہاں پہ مجود ہیں جو کہ جب سے یہ بادی قائم ہوئی ہے تب سے یہاں پہ یہ رہ رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سار آپ کا گڑنے میرا نام پاسٹر مشتاگل ہے پاسٹر صاحب یہاں پہ کیا مسائل درپیش ہیں یہاں پہ مسائل جو ہیں ہمیں خاص کر تو گیس کا بہت مسائل مسائل ہے گیس کا مسئلہ بڑا سب سے کیونکہ ہمارے ساتھ والا جو بی بلوک کا ایریا ہے اس میں گیس آتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے ہی لیکن ہمیں سردی میں تو بالکل گیس نہیں ملتی اور گرمیوں میں بھی ہمیں یہی پرابلمز ہیں کہ ہمارا کوئی کرسمس کا ہوتا ہے تہوار یا اسٹر کا تہوار ہوتا ہے تو اس میں تو بالکل ہمیں بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ہماری اس عبادی کا یہی ہے اور دوسرا مسئلہ ہماری عبادی کا یہ ہے کہ یہاں پر کچھ جو جرائم ہو رہے ہیں لوگ نشے کے عادے ہو رہے ہیں انجیکشنز گا رہے ہیں شرافروشی ہو رہی ہے اور اس میں بھی بہت سارے کوئی انتظامیاں جو ہے اس کا دھیان نہیں اس طرف ہے اور جس کی وجہ سے ہماری جو نئی نسل ہے وہ تباہی بربادی کا شکار ہو رہی ہے اور اس کے لئے ہمارے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ خون کے انصور ہوتا ہے کہ آیا کل کا جو مستقبل ان کا ہے وہ کیا بنے گا ان کا آپ نے کبھی کمپلین کیے ہم پاسٹر ہوتے کمپلین ہم نے گیس ہوئی کہ اس کے میک میں تو ضرور جا کے کی ہے پولیس کو کیے اس منشاعت نہیں پولیس کو نہیں کی اس کے لئے تو ہم دعائی کر رہے ہیں کہ خدا ہی ان کو اکل اور دنائی دے دے نہیں آپ جو منشاعت فروشی یہاں پہ ہوتی ہے اس حوالے سے آپ پولیس کو اپنا ساتھ لے نا اس کے لئے تو جو ہمارے ایک تو پہلی بات یہاں کہ جو کوئی چیئرمین یا کوئی کرتا دھرتا یہاں پر کوئی اس محلے کا کوئی سربرا یا کوئی ایسا لیڈر جو اس محلے کی کوئی رہنمائی کرے یہاں پر کوئی نہیں ہے جو دیکھے یہ عبادی کتنے عرصے سے یہ قائم ہے قریبا یہ چالیس سال سے زیادہ قرصہ ہو گیا اس کو قائم ہو گیا اور یہاں پہ کتنے کرشن گھر ہیں یہاں پہ کربن پہلے تو پانچ سو تھے لیکن اب جو رینٹڈ پہ ہیں گربی پہ ہیں تو جہاں صاحب نے پیڑکل ہونی بھی ہو گیا ہے کمز کم ہزار بارہ سو سے گھر اوپر ہیں کرشن اور یہاں پہ پولیٹیکل جو سیاسی زورد اور جو سیاسی میں کس کی سپورٹ کی گئی مسلم لیگ نون کی سپورٹ ہی کرتے ہیں یہ علاقہ یہاں پر سعاد رفیق صاحب ہوتے ہیں یا پھر یاسین سول ہے ایم پی اے وہ ایم اینے وہ ہوتے ہیں آپ نے اپنی کمپلین ان کو کبھی نہیں بتائی نہیں ان کو آئے کروائی تو نہیں لیکن کبھی کبھی وہ ہمارے مسائل آتے بھی ہیں انہوں نے ہمارے جو قبرستان کا مسئلہ حل کیا تھا سعاد رفیق صاحب نے اس کے لیے اچھا لگا تھا لیکن اس کے بعد جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بہت کامیاب ہیں لیکن اس وقت بھی ان کا یہ کام ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پچھلے کرسمس سے پہلے کا یہ ٹیوبل کا کام شروع کیا ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ جون ختم ہونے والا ہو رہا ہے لیکن ابھی تک یہ سٹارٹ نہیں ہو سکا اور پانی کی مشکلات بھی ہمارے یہاں پر ہیں میں نیشنل نیوز کا شکریہ ادھا کرتا ہوں ان کی ٹیم آج ہمارے اس علاقے میں آئی ہے اور کافی ان کا نام سنے یوٹیو پہ کافی اپنے جو کمیونٹی کے جو مسائل ہیں جو کیسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں کہ خدا ان کو ہر طرح سے ندر اور ایسے وسائل بکشے کہ یہ پورے ملک کے اندر ہی جا کر ایسے سروے کر سکے بہت شکریہ آپ کا آپ بھی یہیں پہ رہتے ہیں کیا نام ہے آپ میرا نام چارلس مسیح چارلس آپ آپ کے یہاں کیا مسائل درپیش ہیں مسائل سب سے بڑا مسائل تو ہمارا پانی کیا ہے پانی صاف نہیں آتا پانی صاف نہیں آتا یہ کرسمس سے پہلے کہ یہ ٹیوول کا کام ہو رہا ہے ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوا امارے گھروں میں پانی نہیں آتا ہم کان سے تین نمبر گیٹ سے جا کے پانی لے کے آتے ہیں یہاں پہ فلٹریشن پرانڈ نہیں ہے ہے لیکن وہ بند ہے یہ ہمارے جو یہاں پہ ایم پی اے سے خواجہ سادھ رفیق ساب انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی پانی کی سہولت دیں ہمیں بھی یہاں فلٹر لگا کے دیں تاکہ ہم بھی اپنے گھروں کے پاس سے پانی بھر سکیں ہمیں اتنی دور نہ جانا پڑے تو آپ کے یہاں پہ جو چودری ہیں جو چیئرمن ہیں جو بھی کانسلر حضرات ہیں یا کنٹونمنٹ بورٹ کے جو ممبر ہیں سر ابھی تو ادھر کوئی بھی مارے پاس نہ کوئی چودری ہے نہ ہی کوئی کانسلر ہے ٹھیک ہے ہم اپنے مسائل کس کو بتائیں جا کے جس کو بتاتے ہیں وہ گھر جا کے نہیں منورٹی کے جو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ادھر کوئی بھی ہے منورٹی کا ابھی کوئی بھی نہیں بنا یہ کتنے عرصے سے اپنا یہ ٹیوبل باندھ ہے فلٹریشن پلانٹ اور ٹیوبل کا یہ تو بہت جب سے انہوں نے بنایا ہوا ہے تب ایک منتھ چلا ہے اس کے بعد وہ نہیں چلا وہ سامنے لگا ہو گا ہے اس کے بعد وہ نہیں چلا کب سے پانی نہیں آتا ہے یہ ہمارا تو مسئلہ پانی کا کافی دیر سے سالوں سے ہے کہ ہمارا پانی صاف نہیں آتا تو کیسے گزارہ کرتے ہیں بس ہم فلٹر کا پانی لے کے تین نمبر گیٹ سے کبھی جاتے ہیں کبھی افیسر کرنے میں جاتے ہیں پانی لینے کے لیے فلٹریشن پلانٹ یہاں پہ ایک ہی ہے دو ہیں ایک بی بلوک میں ایک اے بلوک میں بی بلوک والا چل رہا ہے اے بلوک والا نہیں چل رہا وہ کب سے خراب ہے یہ جب سے بنے میں نے بتایا ایک منت چل ہے بس اس کے بعد نہیں چلا کس نے لگایا تھا وہ سرکاری سطح پر یا پرائیوٹ ہے یہ سرکاری سطح پر لگا ہو گا ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی دیکھ بال نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اس کے اوپر اس کی ٹینکیوں میں کوئی چکر نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو چلائیں یا کوئی اس میں سے پانی بھریں مجھے ایدر بارہ سال ہو گئے ہیں الڈی اے میں شادی میری ہوئی ہے ایدر جبکی آئیوں گیس میں نے دیکھی نہیں ہے بارہ سال سے یہاں گیس ہی نہیں ہے صحیح سے آتی نہیں ہے گیس اب تو تقریباً کافی ٹائم سے نہیں آرہی پانی سے ہی آتے ہیں یہاں پر پانی بھی نہیں سے ہی آتا پانی کی تو زیادہ مشکل ہے ایدر ہاں جی جی گار کی سمیل آتی ہے ہاں جی تو کیسے گزارہ کرتے ہیں کیسے گزارہ کر رہے ہیں یہ ادھر سے کونسا فیلڈر کا پانی کھانے میں یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے کبھی کمپلین نہیں کیسے نہیں یہ تو ان کو چاہیے نا لڑکوں کو کہ لو گواہ اس کو چاہیے نا کہ یہ مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے گزارہ کر رہے ہیں فیلڈر سے لے کی آتے ہیں پانی کھانے سلندر بر کے آپ سلندر پر آ رہے ہیں اور بارہ سال سے آپ یہاں پہ بیائی گئی ہیں گیس ہی نہیں آ رہی آ رہی ہے پر کبھی آتی ہے کبھی نہیں پر اب تو آئی نہیں تقریباً کافی ٹائم ہو گیا لڈیے میں تو نہیں آ رہی سارے وہی سلندر ہی یوز کرتے ہیں ادھر ناظرین یہاں پہ یہ ہمارے ایک ماجی ہیں مجود ہیں ان کی بھی التجاز سننے ماجی کیا کہنا چاہتی ہیں نہ گیس آندہ ہے نہ پانی آندہ ہے ٹائم نہ بے ٹائم ماں کی فائدہ رات ساو جائے دنگا تھا فائدہ کوئی سارے دین بھی ٹوٹی پکانتا پیٹھنگا رہے ہیں بچے ہونجی چلے جاندے نلکھا دے ڈیوڑنگا تھے تو کس راں گزارہ ہو رہی ہے گزارہ کوئی سلندرہ پوالی آنڈے ہیں گیس آجیا کوئی اچھا اس راں گزارہ ہو رہی ہے کوئی لکڑا لیا آندہ ہے کوئی گیس پوالی آندہ ہے اس راں گزارہ ہو رہی ہے بہت کوئی تنورہ تو لیا آکے کھا لیا آندہ ہے کوئی ساللڑ لیا آندہ کوئی روٹی لیا آندہ ہی بہت بڑا مشکل ہویا ہے جی ناظرین ایک اور ہوں آئے ساتھ بھائی کھڑے ہیں آئے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں جی کیا مشکل آتے ہیں سارجی گیس نہیں آتی بجلی نہیں آتی پانی نہیں آتا بیلا یہ آپ سرنڈر بھر آگر آ رہے ہیں یہ ساتھ بھر آگر آ رہے ہیں یہ کب سے نہیں آ رہی ہے یہ آتی نہیں ہے کیا بجا کیا پھر بجا تھا حکومت بتائے گی نیا نمینے بتائیں گے ایک عرصے سے باندھا ہے یہ شروع سے جب سے یہ اپنا قائم ہے عبادی تب سے باندھا ہے پریشری نہیں آتا آتی ہے لیکن وقتی آتی ہے پھجھ لی جاتی ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ عبادی کب سے قائم ہے میرے شعال سے کافی پرانی ہیں سیونٹی نائن سے کہہ رہے ہیں دیکھ لی سیونٹی نائن سے یہ عبادی قائم ہے تو جب سیونٹی نائن سے یہ عبادی قائم ہے اس وقت سے لے کے اب تک گیس کا کوئی نام انشاء نہیں ہے یہ آتی تھی پہلے تو یہ کب سے باندھا ہے یہ کب سے باندھا ہے یہ کب سے آٹھ دس سال سے شروع ہو گیا کام تو یہ آپ کی گلیاں بنے ہی کتنی دیر ہوگی کافی عرصہ ہی ہو گیا یہ باندھا ہے پھر ٹوڑ جاتی ہے وہ دیکھے نام آس انہوں نے پانی کے پائپ لین بیچھلی ہے یہ گیس کی تو یہاں کے جو سیاستدان ہے وہ آپ کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں نہیں یہ کوئی بھی نہیں کرتا ہے کرسچن سیاستدان کوئی بھی نہیں کرتا ہے سار آپ ہی کرسچن ہے جو ایم پی ہیں منورٹی کے ان کے پاس کبھی کمپلین لے کے گئے ہیں یہ تو پانی کا مسئلہ چال رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کرسچن کے ساتھ پاکستان میں اس کا آپ کا پتہ ہی ہوگا تو اس کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے لیکن یہ بنیادی حقوق ہیں یہ یہ ہی نہیں ملنے یہ کچھ نہیں ملنا یہاں پہ کرسچن کو تو کچھ نہیں ملنا آپ کا پتہ یہ سار زرگو یہ کیا کیا مسائل پانی گیس بجلی کیسے گزارہ ہو رہا ہے خداوند کا شکر ہے جیسے بھی ہے نا خداوند ہمیں سنبھال رہا ہے ٹھیک ہے مشکل اللہ آتمے بھی ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں پر یہاں پر رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ نہ کسی گاؤں میں چلا جائے کم سے کم وہاں کچھ تو بہتر ہوگا یہاں پر شہر میں رہتے ہوئے بھی اتنی مسئلے اتنی مشکلات اتنی پریشانی ہیں کہ گار سے نکلتے وقت پریشانیہ شروع ہو جاتی ہیں روڑ پر دیکھیں ابھی یہ مہاراج روڑ بن رہا ہے یہ نہیں کا کمپلیٹ ہو رہا کتنے عرصے سے نہیں ہوگا یہ ابھی سات آٹھ ماہ ہوئے ہیں سات آٹھ ماہ میں اتنی پریشانی ہے اس سے پہلے بھی پریشانی تھی جب بارش ہوتی تھی گزرنا مشکل ہوتا تھا اور اب بھی پریشانی ویسے ہی ہے یہ بتائیں کہ یہ گلیاں بنیں کتنا عرصہ ہوگئے ہیں یہ گلیاں بنیں یہ گلیاں بنتی اور پھر ٹوٹ جاتی ہیں یہ تقریباً گلیاں بنیں ہیں یہ سات آٹھ سال ہوئے ہیں اس کے بعد پھر یہ دوبارہ دیکھیں روڑ کی کیا حالت ہوئی ہے بس ایسی ہو جاتی ہیں گلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں یہاں کے جو سیاست دان ہے آپ لوگوں نے کبھی اپنی کمپلین نہیں کی ان سے سیاست دان آتے ہیں جب ووڑ لینے ہوتے ہیں اس کے بعد جب بھی ان کے ہاں جائیں تو وہ مصروف ہوتے ہیں سیاست دان وہ کوئی بھی بات نہیں سنتی یہاں کے چیرمن کون ہے یہاں کے چیرمن کا نہیں پتا ہے کون ہے اچھا یہ بتائیں یہاں پہ صفائی کا بھی کوئی نظام ہمیں نظر نہیں آیا صفائی یہاں پہ ہوتی ہے پر ادر صفائی یہاں پہ میں آپ کو کیا بتاؤں پچھلے تیس سالوں سے یہاں پر صفائی کا اتنا برا نظام ہے اچھا اگر ہم کہے نا الڈیے والے آئیں وہ بھی نہیں آتے اچھا ٹھیک ہے اگر کارپریشن والوں کو یا الڈیوی ایم سی والوں کو کہے وہ بھی نہیں آتے وہ کہتے ہی ان کا آریا ہے وہ کہتے ان کا آریا ہے اچھا اتنا برا حال ادر صفائی کا ادر ہمارے جو یہ پول ہے پھاٹک والا پول وہاں سے کچھرا اٹھا لیتے ہیں والٹر روڈ سے وہ کچھرا اٹھا لیتے ہیں یہاں سے الڈیے الڈیے جو ہے یہاں پر نا کوئی در جھاڑو پھیرنے آتا ہے نا کو کچھرا اٹھانے آتا ہے یہ الڈیوی ایم سی آئے گا نا نہیں یہ الڈیوی ایم سی آئے گا یہ کنٹونمنٹ بورڈ جو بھی آئے گا ہمیں تو صفائی سے گرض ہے نا یا الڈیوی ایم سی کرے جس کا بھی ایریا وہ اپنی کو ایک ذمہ داری تو سمجھے نا یہ ایریا کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر ہے آپ لوگوں نے کبھی کمپلین نہیں کی بہت دفعہ کمپلین کی ہیں ادھر صفائی کے لیے کوئی نہیں آتا ہے نہیں آتا ہے صفائی کے لیے اتنی مشکلات ہیں یہاں پر رہتے ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جینا مشکل ہوگا یہاں پر رہتے الڈیے کوارٹرو میں ایک اور بھائی کیوں ہی ہے یہ دیکھیں کہ درخت گرہ ہوئے تاروں پر تو یہی اپیل ہے ہماری تو کہ یہ ٹھیک کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جانی نقصان ہو گیا تو یہ صرف کون ذمہ دار ہے یہ جو درخت لگا ہے یہ تاروں کے اوپر ہی ہے جی جی بالکل یہ اوپر ہی ہے اور دوسرا یہ جو بیلڈنگ کے ساتھ یہ گھر بنیوں میں نا یہ ٹیچ ہو سکتے ہیں آپ نے پی ایچ اے وابڈا ورن سے اپیل کی ہے جی اپیل کی ہوئی ہے وہ نہیں آتے نہیں آتے جی ناظرین آپ نے ال ڈی اے کوارٹر جو ایک بہت بڑی کرسچن عبادی ہے آپ نے سنا لوگوں کے کیا مسائل درپیش ہیں اور یہاں پہ تیس سال سے صفائی کا نظام درم برم ٹوٹی پوٹی سڑکیں پانی گندہ گھروں میں گیس نہیں آتی یہ کرسچن کرونی کا یہ حال ہے تو میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اکدارہ کہ اکدارہ رحم کریں اقلیتوں پہ اور جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ بھی اس پہ دھیان دیں کہ جو مسیحی کلونییں ہیں وہاں پہ جو مسائل درپیش ہیں لوگوں کو ان کو حل کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرویمین کو اجازت دیجئے موسیقی موسیقی